اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سی ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ویلکم مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سی ڈیزائن شیئر کروں گی یہ سٹیچکیوں میں اس ڈریسیز ہیں یہ دو پٹا اور ٹراؤزر شیلڈ ان کے ڈیزائن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم یہ اپنے سوٹوں کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چیٹل لیس ہے اور یہ میں نے کالر بین کی طرح یہ اوپر سے لے کے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ اوپن شرٹ کا اس کو ٹچ دیا ہے اور یہ میں نے اندر کی طرف رکھ کے یہ لیس لگائی ہے اوپر رکھ کے نہیں لگائی اوپر رکھ کے اچھی نہیں لگتی اس کی لک اچھی نہیں لگتی اس لیے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف یہ اس کا ایک کٹ بنایا ہے میں نے اور یہ جو میں نے بارڈر جوائنڈ کی ہے وہ میں نے بارڈر اس کا لیس کی ساتھ جوائنڈ کیا جو شیٹل سیڑی لیس ملتی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں bissی میں نے بالزو چونٹ والے بنائے ہیں اوپر بالزو ڈالے ہیں سلیفز ہار سلیپس کے اوپر چنہ ڈال کے اور نیچے سی امریلہ اس کی لک دی ہے اور جو سیڑھی لیس کے سال اس کا بھی بارڈر جوائن کی ہے نیچے شیٹر لیس لگائی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی فنشنگ آ رہی ہے اور کتنا پیارا یہ ڈیزائن لگ رہا ہے اور اس کا ٹراؤزر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹراؤزر بڑا ہی پیارا اور نفیس سیمپل سا اس کا میں نے ڈیزائن بنائی ہے یہ سیڑھی لیس اس کی جوائن کی ہے اور باریک پلیٹس ڈال کے نیچے شیٹر لیس لگائی ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی یہ ٹراؤزر کی لک آ رہی ہے اب میں آپ کے ساتھ دوسرے ڈریس کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ اندرکھا ڈیزائن میں نے بنایا ہے لیکن اندرکھا جو ہوتا ہے بلکل سیمپل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اس کا ڈیزائن بنائی ہے اوپر سے یہ بورٹ گل ہے اور کتنی پیاری اس کی فنشنگ آ رہی ہے یہ باریک پلیٹس ہیں اور ایک پٹی لگا کے پھر باریک پلیٹس سینٹر میں یہ میں نے اس کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کیسے وہ پیارا سا اس کا اندرکھے کا سٹائل بن ہے سیم نیچے سے اسی طرح کی لک ہے جیسے اندرکھے کی ہوتی ہے اور یہ پائپنگ لگائی ہوئی ہے نیچے ساری تو یہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزائن پسند آ رہا ہو تو آپ سکرین شوٹ لے کے اپنے ٹیلر کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ کچھ سٹیچنگ جانتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا آپ کو بنانا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ ڈیزائن لگ رہا ہے بازو اس کے میں نے بلکل سیم پر رکھے ہیں کیونکہ فرانٹ پہ اس کی ڈیزائننگ ہو گئی تھی تو دپٹے پہ بھی میں نے صرف پائپنگ ہی لگائی ہے اور کچھ نہیں کیا کیونکہ شرلڈ پہ کافی ڈیزائن ہے تو اس لئے اس کو میں نے دپٹے کو بھی پائپنگ لگا کے سیم پر کیا ہے دپٹے پہ کچھ نہ کچھ لگا لیا کریں تاکہ وہ سوٹ کی اچھے سے لک نکل آتی ہے یہ ایک ٹولپ کا ٹچ دی ہے میں نے مکمل کمپلیٹ ٹولپ شلوار نہیں بنائی صرف ٹچ دی ہے نیچے سے گلائی اور اوپر تک پائپنگ یہ دیکھیں پوری اوپر تک گئی ہے اور اس کی شلوار کی لک بھی لگتی ہے اور ٹراؤزر کی بھی تو اچھا لگتا ہے یہ مطلب اس طرح کا سیلا ہوا ٹراؤزر اب میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سا جیسٹ شیئر کروں گی جو بہت پیارا دکھنے کو اور بہت ہی کسی اچھے برینڈ کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے بہت گلہ بنایا ہے میں نے اور یہ جو سیلور اور گولڈن کلر کے ڈوری ملتی ہے یہ وہ ڈوری یہ سارے باکسز پہ میں نے لگائی ہے اور دیکھیں کتنا اچھا اور ایک الگ سا مطلب ریڈی میٹ لوک کا آ رہی ہے اس کی نیچے سے یہ ائر لائن شیپ ہے اس کی دامن کی تو بڑا پیارا اور خوبصورت یہ لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اور پلٹا لگایا ہے میں نے اس کے نیچے تاکہ وہ اس کے لوگ اچھی نکلے اور یہ بازو پہ بھی اسی طریقے سے میں نے یہ باکسز پہ یہ ڈوری اٹیچ کی ہے اور اس کے بازو کے آگے یہ بھی پلٹا لگایا ہوئے تو یہ بڑا پیارا سا یہ ڈیزائن لگ رہے ہیں اور اس کی شلوار پہ بیلٹ والی شلوار ہے اور اس کے اوپر یہ سینٹر میں میں نے یہ تین تین ڈوریاں لگا کے اور اوپر نیچے باریک پلیٹس ڈالی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی ڈیزائننگ ہو آپ اس پہ یہ ڈوریاں لگا سکتی ہیں اور ایک الگ سا یہ ڈریس بن جاتا ہے تو اچھا لگتے ہیں ڈیزائننگ تو آئیڈیا ملتا ہے ان چیزوں سے اب میں آپ کے ساتھ ایک اور سوٹ کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر کی یہ اوریب میں نے بلیٹس ڈالی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کے اٹیچ کی ہوئی ہے سی ڈی لیس جوائنٹ کی ہے اور یہ بھی اس کی شیلڈ ہے اور شیلڈ پہ یہ جو کریشیے کے بنے ہوئے ٹیسلز ملتے ہیں اوپر سے بورڈ گل ہے کیونکہ آج کل بورڈ گلہ بہت ان ہیں تو وہ ہی بنائے ہیں یہ سب سوٹوں پہ تو یہ آگے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لگایا صرف یہ ڈیزائن جو تھا اس کو میں نے واضح کیا ہے اور یہ دامن پہ یہ ٹیسل لگا دیئے ہیں اور یہ جو کناری والی یہ ملتی ہے سلور کلر کی تلے والی وہ جو زگزگ والی لیس بولتی ہیں یہ وہ والی ہے یہ عام لوکل مارکٹ سے مل جاتی ہے اور بہت کم پرائز میں ہے وہ ہی میں نے اس کی ساری دامن پہ اور گہرے پہ لگائی ہے ساری اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ اور یہ اس کے بازو پہ میں نے یہ شیٹل لیس اسی طرح جوائنٹ کی ہے جس طرح ٹراؤزر پہ کی تھی تین نائنے لگا کے اور یہ زگزگ والی لیس لگائی ہے اور زگزگ کا جو پلٹا ہے وہ میں نے شیلٹ کا ہی بنایا ہے مطلب الگ سے نہیں بنایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ سٹیچنگ اس کی کس طرح سے میں نے کیا تھا اس کو یہ جو شیشوں والی لیس ہے آج کل بہت انہوں ہے تو اس بہت چل رہی ہے ہر مطلب کوئی چاہتا ہے کہ یہ لیس ہو لیکن یہ ووش کرنے سے خراب ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو مشین کے ساتھ اٹیج کی ہے اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی کہ یہ مشین کے ساتھ کس طریقے سے لگتی ہے اور یہ بہت اچھی اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے مشین کے ساتھ لگانے سے اور اچھے سے فنچنگ آتی ہے اس کی یہ میں نے فریل والے بازو بنائے ہیں اور فریل والے بازو کے آگے یہ لیس لگائی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری یہ لگ رہی ہے اور ایک الگ سا یہ ڈیزائن لگ رہا ہے یہ ٹوٹلی مشین کے ساتھ لیس لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اس کی فنچنگ آ رہی ہے لیس کی اور وہ جو دوسرا سوٹ میں نے آپ کو دکھایا اس کا دوپٹہ میں یہ دیکھیں یہ دوپٹے پہ بھی وہ ہی زگ زگ والی سلور کلر کی لیس لگی ہوئی ہے تو یہ بھی پلٹے کے ساتھ لگائی ہے اسی کا ہی پلٹہ لگایا میں نے اب یہ بلیک کلر کا سوٹ ہے یہ بھی وہی سیم ٹویلپ شلوار کی طرح اس کو ٹچ دیا ہوا ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے اور یہ چکن کا سوٹ ہے تو چکن کے سوٹ کے اوپر یہ میں نے وہی سلور کلر کی دوری بورٹ گلہ اوپر بنا کے اور سلور کلر کا اوپر صرف جو گول تریزیں پڑتی ہیں وہ میں نے تریزیں کٹنگ نہیں کی صرف ٹچ دیا ہے میں نے ملون موسیقی